ہائی ایبری برن اس پیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی عورت کی ڈال سے بنی ہوئی بری کی سبچی یہ بلکل نئی ریسپی ہے اور بلکل الگ طریقے سے یہ کم مسالے سے بنتی ہے اور بہت ہیلی اور ٹیسٹی ہوتی ہے اسے سردیوں میں سبھی لوگ بری چاو سے کھاتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ اس سبچی کے کھانے سے آپ کی سردی بھی دور ہو جاتی ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا لیں تاکہ آپ کو لیے سبجی بنانے کے لیے ہمیں جو سامکڑی چاہیے وہ کچھ اس پرکار ہیں عورت کی ڈال کی بڑی لہسون ہری مرچ ادرک دھنیا اب میں ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کروں گی تیل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں لہسون ڈالوں گی لہسون کو ہم کو ہلکا براؤن رنگ ہونے تک پکانا ہے لہسون ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے اب میں اس میں بڑی ایڈ کر رہی ہوں بڑی کو مجھے سنہرے رنگ تک پکانا ہے میں ان کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں فلیم کو ہم کو میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر ہماری بڑی کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے بڑی بنانے کا یہ بہت ہی کم تیل اور انگریڈین سے بہت ہی ٹیسٹی بن کر آتی ہے ہماری بڑی اچھے سے بھن چکی ہے اور اس میں براؤن کلر بھی آ گیا ہے اب میں اسے ایک منٹ اور چلاؤں گی اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی میں اس میں ایک چمچ ہلدی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پریوار میں کسی کو جکھام ہو تو آپ ان بڑی کو انہیں دے سکتے ہیں اس سے سردی جکھام بھی دور ہوتا ہے ان بڑی میں ادرک ہوتا ہے جس سے سردی دور ہوتی ہے ساتھی میں میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ ہوم میٹ بڑی ہے اگر آپ چاہیں تو میں ان بڑی کی ریسپی بھی ڈال سکتی ہوں یہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے یہ پیٹھا اور اڑت کی ڈال سے بننے والی بڑی ہے اب میں اس میں وارٹر ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں ڈھائی گلاس وارٹر یوز کیا ہے ہمیں ہماری بڑی تب تک پکانی ہے جب تک یہ اچھے سے پک نہیں جائے اب میں ایک جار لوں گی جار میں میں نے دھنیا اور مرچ کو ایڈ کیا ہے ساتھی میں میں نے ادرک کو کاٹ کر ایڈ کیا ہے ساتھی میں میں ایڈ کر رہی ہوں چھٹکی بن ہیگ اب میں اسے گرائن کر لوں گی اب میری بڑی میں اچھا اوبال آ گیا ہے اور میری بڑی پک پیک چکی ہے اسے پریس کر کے دیکھئے اب ہماری بڑی پوری طرح تیار ہے اب میں اس میں دھنیا کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ کھانے میں بے حدی سہادسٹ اور ہیلی ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے دھنیباد